موسیقی ترجمہ تم میں سے بہتر ہو ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا اس کے لفظی مینے کی طرف آئیں گے تشریف سے پہلے خیرکم تم میں سے بہتر ہو ہے من تعلمہ جس نے سیکھا القرآن قرآن کو فعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا خیرکم تم میں سے بہتر ہو ہے من تعلمہ جس نے سیکھا القرآن قرآن کو وعلمہ اور اسے دوسروں کو سکھایا ہم اب تشریف کی طرف آتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شق و شبہ سے بالتر ہے قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے اور یہ صرف نماز اور روزے پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں کا اجادہ کرتی ہے وہ تمام پہلوں خادریا بھی ہوں اخربی ہوں معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں اسی طرح سیاسی مسائل بھی قرآن مجید کی تعلیمات سے حد ہوتے ہیں تو گویا زندگی گزارنے کے تمام طریقے قرآن مجید نے سکھایا ہے اور یہ کس کو سکھایا ہے یہ انسان کو سکھایا ہے اس وجہ سے آجاتا ہے کہ قرآن حقیب کا موضوع انسان ہے اسی طرح ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن پارک ہے ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا رہے ہیں قرآنی تعلیمات کے سانچے میں اپنے آپ کو نہیں بھیالے دے اس وقت تک ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر پورا عمل نہیں کر سکتے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترقیب جائیں کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور تاریخ دوا ہے کہ جب تک مسلمان قرآن تعلیمات پر عمل پہلا رہے دنیا پر غالب رہے جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات سے مو موڑا تو وہ زلط و صوبائی کا شکرہ ہو گئے اس لیے قرآن مجید خود پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھائیں خود سمجھیں دوسروں کو بھی سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترقیب دیں اسلام علیکم مزید خلبہ اب ہم لیکٹر نمبر دو کی حدیث نمبر چار کو دوراتے ہیں حدیث آمن ساتھ رنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلح علیہ مردن من صلح علیہ مردن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دے جا اللہ نے اچھکے دیا آفیت کا ایک دروازہ پڑھ دیا دشری سے پہلے ہم اس حدیث مبارکہ کی لفظی میرے کی طرف آتے ہیں من صلح جس شخص نے مجھ پر درواز پڑھا من صلح جس شخص نے درواز پڑھا علیکہ مجھ پر مردن ایک مرتبہ فتح اللہ لہو اللہ نے اس کے لئے پھول دیا بابا من دروازہ من العافیہ آفیت سے من صلح جس شخص نے درواز پڑھ دیا آئے کیا مجھ پر مردن ایک مرتبہ فتح اللہ لہو بابا اللہ نے پھول دیا اس کے لئے دروازہ من العافیہ آفیت سے اب ہم اس کے دشری کی طرف اگر آتے ہیں تو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ صلی اللہ وآلہ 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 محبت اور عقیقت کا اظہار کیسے ہو اس محبت اور عقیقت کا اظہار کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلو پاک پڑھنے کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ اس کے پرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلو پاک پڑھنے کے لیے اے ایمان والو تم بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم پر دلو سلام بھیجا کرو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم پر دلو پاک پڑھنے کی جو تاقیر ہے وہ ڈریکت اللہ کی طرح سے ہمیں دی گئی ہے اور اس عمل کے اندر وہ دلو اللہ تعالیٰ بھی شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جبوری مفروف ہے اور اس صلی اللہ علیہ وسلم پر دلو بھیجنے کا جو سلح ہے وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنیس میں تنشاہ فرما دیا کہ من صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار دلو بھیجا اللہ علیہ وسلم پر کے لئے آف گای ککم بھیجنے کنال